اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ نماز نہیں پڑتا شاہد میں نے کہا چاہیے آپ کو نماز نہیں پڑتا لیکن ایک کام کر لیا جا اگر وہ کیا کم از کم میری دپان پر جو پندہ نماز کے وقت موجود ہو اس کو تو کہہ جا کہ نماز پڑا گیا اللہ یہ تو کہہ چاہیے آپ کام دوں گا یہ کام دی ہے کام باقی یہ انقلاب آٹو میں ڈھگا ہے وہ ایسے ہوتا وہ تو رہزان ہوتی جاں پڑھوں کو جاں جاں گے نماز پڑھا کوئی ایسا ہے یا جاں گے نماز پڑھا کبھی تمہیں جاہے کبھی تمہیں جاہے 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 کبھی تمہیں چلے جاتے کبھی نماز پڑھے کبھی پھر ہوتے ہیں مو بڑھ تو خود پڑھئے بڑھا یا جاہے 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 اس کو باتیں سناتے تھے لیکن اس نے وعدہ کیا تھا کہ یا میں یہ کام کروں وہ پھر جاہے جاہے اور نماز پڑھا تھا نماز پڑھا تھا کہتے ہیں دو چاہتے ہیں دو چاہتے ہیں جب جو کہنا شروع کیا اس کو اندر سے آواز اعزامت مو کمی پڑھتا اس کے ایسی آواز جاہے اس نے کبھی نماز پڑھا تھا یعنی ایسا فیدہ ہوگا ہے جب کسی کام سے آپ ہوکے ہیں جھوٹ بھول خود بھول نہ جھوٹ بھول تو بھول نہ جھوٹ نہ بھول تو آپ کو میں نے کبھی اثر ہوگا ہے پھر خدا خود ہی کہتا ہے کہ میں بھی تو کچھ نہیں آگا اور ایک بات اہم جب بھی حسان کوئی کام کرے یا سمجھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا تصور انسان کے دل میں بیٹھ جائے یہ جسوسی کیمرے کسی کی ضرورت ہے اور کہیں ہماری کمجوری ہے ہمیں یہ یقین ہی ہمارے دلوں میں بیٹھ کرتا ہے جسوسی کیمرے کا یقین آتا ہے ہمیں بھول ہکوڑا بھول لیکن اللہ کی ذات کا یقین حضر ہے حالانکہ قرآن نے کئی دفعہ سمجھایا بار بار انشان پر بہلا بار میں فرمائے انسان جانتا نہیں جو کچھ بھی یہ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے اللہ کو سارا پتہ ہے آگے مزید خزاعت قرآئی مَا يَكُونَ مِن نَجْوَا سَلَا سَدِمْ اِلَّا ہُوَا رَابْ مِوْهُمْ اگر تم تین آج بھی بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہو اللہ کا جب بھول جاؤ کہ تم تین ہو چون تھا میں بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں مَن بھی تمہارے ساتھ بات اگر تم پانچ پہر کے باتیں کر رہے ہو اللہ کا جاتا چھتا میں بھی تیرے ساتھ موجود ہوں اس بات کو انسان اپنے تیرے اسی نام میں سوار کر دے اس کو کوئی حضم جانے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی سمجھ دکھنا جائے گا اللہ کو سمجھ دیکھ کر خود ہی اپنی حفاظت میں شروع کر دے گا اور یہ یہ فرمایا وَمَا تَسْقُدُ مِمْ مَعَرَىٰ بَتِمْ اِلَّا وِيَا دَمُحَا وَرَا حَفَّةِمْ بِي ظُلُمَا تِرْحَرَجِ فَرْنَا یاد رکھو دردت کا کوئی پتہ دردت سے پتہ ٹوڑ کر دردت آتی ہو وہ پتہ نیچے گر رہا ہے اس پتے میں گرتے گرتے کتنی کلابازیاں کھائی ہیں پھر کلابازیاں کھانے کے بعد وہ پتہ کہاں چلا گیا ہواں کہاں لے گئی دردت تُو نے اپنے کام میں خود لگایا پانی اس کو تُو دیتا ہے گوٹی اس کی تُو کرتا ہے حفاظت تُو کرتا ہے لیکن وہ پتہ گر کے کہاں چلا گیا تُو سے بندہ پوچھے یا اس کا یہ پتہ کہاں ہے پتہ نہیں کہاں چلا گیا اللہ کہتا ہے تُجھے پتہ نہیں لیکن میں جانتا ہوں اس پتے میں کلابازیاں کتنی کھائی ہیں اور اب یہ پتہ کس مقام پر کس حالت میں ہے مجھے پتہ ہے اللہ کو معلوم ہے اللہ کہتا ہے تُو سے چھپا ہوا ہے اللہ کہتا ہے کہ سمیر کے اندر سبیدار نے دانا دادا گندہ پھینکے آ گیا مکہی پھینکے آ گیا اور کسی چیز کا بھیگ دانکے آ گیا سبیدار دانا آ گیا اس کو نہیں پتا کون سا دانا پھر دے گا کون سا دانا نہیں دے گا اللہ کہتا ہے کہ سمیر کے اندر کترے اندھیلے ہیں ان اندھیلوں کے اندر میں چانتا ہوں کون سا دانا پھر دینا ہے اور کس سے پھر نہیں دینا تُو سے زمین ہے پانی تو لگا رہا ہے اور جی شریح تیرے نام پر مالک کو ہے لیکن تُو نے اپنی فصل کا پتہ نہیں اللہ کہتا ہے مجھے دینا ہے کس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہونا ہے اس سے بھی آگے ایک بھی آگے آپ نے کھانا کھایا کھانا کھا لیے آپ پیٹھ گئے ایمانداری سے بتا رہا اب آپ اس کھانا جو آپ نے کھایا ہے اس میں کنٹرول ہے تیرے لگا پھر ہم کھانا کھا پر فارق ہوئے دکار آگئے اب ہم کہیں کو کھانا ہمارا حضر ہو نہ ہو چلتی ہو پھر تاور پہ جانا ہے چلتی ہو پھر تاور پہ جانا ہے کر سکتے ہیں اگر پیپسی بھی ہوگی ہے اسے بڑا بیٹا خرق ہوگا یعنی نسان کی حادث یہ ہے کہ جو اس نے کھایا ہے اس نے بھی اس پہ نہیں اسنا کنٹرول نہیں ہے اور پھر باتیں اللہ کے بارے میں جاتے ہیں اس لئے یاد رکھو جو انسان حالت کی سارت میں ہے وہ بالک دیکھتا ہے اور اس کے سامنے ہے جیپے آپری بات ہیں تم کریں انسان گناہ کرتا ہے لگا ہوا ہے ہم شک پرے شک خورپل مصدوری بے روزگاری کارکہ خرچے ہی پورا ہوتا باپ بھی کمار ہے ماں بھی کمار ہے بچے بھی کمار ہیں بچے بھی کمار ہیں بھی کمار نہیں ہوتا ہونا ہی نہیں قرآن کا بیتا ہے تو بجائے لاکھ کے بینے کا دس لاکھ کمار کریا اب بھی نہیں ہوگی کیوں اللہ کی طبی کا فرما اِنَا رَاجِ اللَّا لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِسْدَنْبِيُسْيَوْ اور میں جو جو تو بھنا پہتا ہے اللہ کو معلوم ہے تیرے ان قناہوں کی وجہ سے اللہ تیرے رزق میں برکت عطا نہیں کرے گا کچھ طرح مرضی جاں کمار کچھ طرح ایک لاکھ کمائے گا خرچہ خیر اللہ دو اخرا ہوگا دو لاکھ کمائے گا خرچہ چاہلاک ہو جائے گا کیا کر لے گا اگر برکت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی اور قرآن کا فیصلہ من آرادان ذکری فَإِنَّنَاُوْ مَعِيشَةَ شَتَنْدَنَاُوْ مَعِيشَةَ فَرْمَاً میں تیرے لیے دنیا گردی کو مشکل بنا دوں گا تیرے یہ سوچ ہے میرے بچے کو خدا عہدہ مل گیا آسانیاں ہوگی مجھے خدا نوکری مل گئی آسانی ہوگی میرا خدا مقام بن گیا آسانی ہوگی نا نا اللہ کا فیصل آرادان اگر قرآن کے اندر آسانی لیلی ہے ایک ہی راستہ ہے اللہ کیا دا میری نافرمانی جوڑ جو میں نے کہا ہے اس پہ تُو عمل کرتا جا پہ تُو جو کرے گا وہ میں کرتا جاؤں گا سبحان اللہ خلاصہ یہاں دکھتا ہے آج اگر کہتے ہیں دعائیں دعون نہیں ہوتی یہ نہیں بجا ہمارے دعائیں اس لیے ہمیں اپنے اپنے گناہوں پر غور کرنا چاہیے نماز ہم کتنی بڑھتے ہیں آپ سب جانتے ہیں سچ ہم کتنا پورتے ہیں آپ سب جانتے ہیں آنکھوں کے ہم کتنی حفاظت کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں گانا پہ جانا ہم کتنا کرتے ہیں سب کو معلوم ہے یعنی آپ کو ہماری حالت یہ ہوگی یعنی مجھے آپ کو معاف فرمائے ہم نے گناہ کو گناہ سمجھ نہیں جو دی اور یہ بہت افتر حالت ہوتی ہے مصنوانی ایک قدر گناہ کو گناہ سمجھیں پھر اسے بچتا بھی ہے کوچھیں کرتا ہے اور جب وہ گناہ وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے وہ قدر پروائی کو نہیں ہے اللہ کی طرف سے فیصل فیصلے آتے ہیں اس لیے مریعات کے ذمہ داری ہم اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرو میں یہ بھی پڑھ رہا ہوں کہ آج ہم دعا مانگتے ہیں آج ہم مندر ہی دعا کرتے ہیں ابھی آپ دیکھنا ہوں خود ہی سنتے پر کہ آپ دعا مانگیں آج ہم مندر ہی مانگتے کرو گئے اچھا کسی بندے کے پاس جائیں گے چار پیسے لینے ہیں وہاں آج ہم کھونا کھڑا باتیں کرتے ہیں انسان سے لینا ہے تو باتیں کر رہا ہے اپنی مجبوریاں بتا رہا ہے اپنی پرشانیاں بتا رہا ہے سب کچھ انسان کے سامنے وہ اس کے سامنے پرشانیاں کے آنکہ جسے ہرگر نہیں ہے اُدھر ٹیمی نہیں ہے وجہ گناہ یعنی ان گناہوں کی بچہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دار پر بیہنے کی توفیق نہیں تھے کہتے ایک بزرگ تھے ان سے غلطی ہو گئی بنا ہو گئی یعنی اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ جیسے برکتِ رحمتِ آ رہی کیسے ان کے دل میں آیا لیکن گتندہ والے تھے کہ یعنی اللہ کچھ سے ڈھوٹی ہو گئی لیکن تیرے ان آباد پر کمی نہیں ہوئی فرمائے کیوں نہیں ہوئی ذرا سوچ کہتے تو تحجب کے وقت اٹھ کے میرے ساتھ جب پاتے کرتا تھا تیری آنکھوں سے آنسے بیہر نہیں ہوتے تھے جب سے تُنہے خلاح شروع شروع کیا میں نے تحجب کے وقت اٹھ کر تیرا رونا ختم کرتا تھا یعنی یہ جو ہماری قرآن سے کہہ رہی ہیں قرآن کہہ رہا ہے ہمیں پروانی وجہ ہمارے قناہ ہیں ہم کتنا دور جائے گلتا ہے سب کچھ ہم سے چھڑا دیا ہے اللہ باپ سے دعا ہے اللہ بلے آپ کو ہر طرح بھی قناہوں سے محفوظ رکھیں بما رہینا اللہ 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 اللہ